السلام علیکم ناظرین ناظرین مشہور ترک ڈرامے ارتغل کی ہیروین اسرہ بلجک یا حلیمہ سلطان انہوں نے اس ڈرامے سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی ہے لیکن ان کا جو حال پاکستان میں ہوا شاید وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہوگا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم کی غیر یقینی امیدیں جو اس قوم نے اس اداکارہ سے باندھ لی تھی اب حلیمہ سلطان یا اسرہ بلجک پاکستانی لوگوں سے شدید غصہ ہیں اور حفا ہیں اور اگر پاکستانی انہیں اسی طرح تنگ کرتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح انہوں نے پاکستان کے حلاف بولنے پر پرینکہ چوپڑا کی بیزتی کی تھی شاید وہ اسی طرح پاکستانیوں پر بھی برس پڑے کیونکہ پاکستانیوں نے ان کے ساتھ امیدیں باندھ کر ان کا جو حشر کرنا شروع کیا ہے تو پاکستانیوں کو شاید ان کی بیک گراؤنڈ کا اندازہ بھی نہیں ہے بہت سے پاکستانیوں نے ان کے انسٹاگرام پر جا کر ان کے کمنٹس کیے ہیں ان کے کپڑوں کے حوالے سے اور یقیناً وہ اس پر شدید غصے میں ہیں اس حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائکن کو پریش کریں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹس ضرور کریں ناظرین اصل میں پاکستانیوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ ڈراما ارتغل ترک صدر طیب اردگان کی ہدایت پر بنایا گیا ہے کیونکہ وہ ترکی میں حلافت عثمانیہ کا احیاء کرنا چاہتے ہیں یعنی حلافت بحال کرنے کے لیے بہت آگے آ رہے ہیں جب دوہزار بارہ اور تیرہ میں اس ڈرامے کے آڈیشن جاری تھے تو یہ اداکارہ حلیمہ سلطان یا اسرہ بلجک جن کی عمر اس وقت انیس یا بیس سال تھی وہ بھی اس کے آڈیشن دینے کے لیے آئیں اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری اداکارائیں آڈیشن دینے کے لیے آئیں وہاں پر جب آڈیشن لیا گیا تو وہاں پر موجود لوگوں کو اسرہ بلجک بہت پسند آئیں اور بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ انہیں بھی شاٹ لسٹ کر لیا گیا اور فائنل سٹیج تک جاتے جاتے حلیمہ سلطان کے رول کے لیے انہیں فائنل کر لیا گیا یہ صرف ایک طریحی کردار تھا اگر اسرہ بلجک سیلیکٹ نہ ہوتی تو ان کے مقابلے میں کوئی اور اداکارہ سیلیکٹ ہو جاتی لیکن اس ڈرامے کا ان کے کردار کا ان کی ذاتی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کی ادا کرانا صلاحیتوں کا اندازہ کر لیں کہ ان کا پہلا رول حلیمہ سلطان تھا جس سے یہ پانچ ایوارڈز حاصل کر چکی ہیں ڈرامہ آن ایر ہوتے ہی ان کا ترکش فٹبالر کے ساتھ تعلق قائم ہوا اور یہ اس کے ساتھ ملنا شروع ہو گئی اور دوہزار سترہ میں جب یہ اپنے کیریئر کے عروج پر تھی تو انہوں نے اس ترک فٹبالر سے شادی کر لی اور شادی کے تقریبا پونے دو سال بعد ان کی طلاق ہو گئی اور جب یہ فیملی کوٹ روم میں جاتی ہیں تو صرف دس منٹ میں طلاق ہو جاتی ہے ان کو اپنی طلاق کی دفعہ شاید اتنا دکھ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ وہاں کوٹ روم میں نہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی اور نہ ہی ان کے شوہر نے کوئی ڈیمانڈ کی صرف دونوں نے ہاتھ ملایا اور دس منٹ میں طلاق ہو گئی تو ان کو طلاق کا شاید اتنا دکھ نہیں ہوا ہوگا جتنا ان کو اس وقت پاکستانیوں کے کمنٹس کا دکھ ہے اور وہ پاکستانیوں سے شدید حفا اور غصہ ہیں اب پاکستانیوں نے ان پر جو کمنٹس کیے اس کا انڈین میڈیا میں بھی مزاک اڑایا گیا کہ آپ نے یہ کپڑے پہنے وہ کپڑے پہنے اصل میں وہ صرف ایک کردار ادا کر رہی تھی لیکن پاکستانی قوم نے ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لی اور لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی بہت زیادہ اسلامی ہوں گی لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ ایسا ہی ہے جیسے پاکستان میں رمضان ٹرانسمیشن کرنے والی ہواتین کو جیسی ہدایات دی جاتی ہیں وہ اس کے مطابق عمل کرتی ہیں اگر ان کو دپٹا لینے کی ہدایت کی جائے تو وہ لے لیتی ہیں اور اگر دپٹا اتارنے کی ہدایت کی جائے تو وہ اتار دیتی ہیں یہ صرف پیسے اور فیم یعنی شہرت کا چکر ہوتا ہے ناظرین انہوں نے صرف ایک کردار ادا کرنا تھا جو انہوں نے کر دیا اس طرح کے کردار بہت ساری ادا کرائیں کر دیتی ہیں لیکن پاکستانی عوام کے کمنٹس اور آراء سے وہ بہت زیادہ آپسٹ ہوئیں کہ آپ یہ کپڑے پہنے اور یہ کپڑے نہ پہنے لیکن بالفرض اگر انہوں نے پاکستانیوں سے یہ پوچھ لیا ہو گئے لیکن آپ ایک اسلامی قانون نافذ نہیں کر سکے یا اسلام کو آئے ہوئے چودہ سو چالیس سال ہو گئے لیکن آپ لوگ آج تک ایک نماز پر متفق نہیں ہو سکے کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے اور آپ ہمیں یہ لیکچر دینا کیوں شروع کر دیتے ہیں تو اس سے پاکستانیوں کی بہت زیادہ انسلٹ ہوگی حتیٰ کہ ترک صدر طیب اردگان اس ڈرامے کی کامیابی پہ اتنے خوش تھے کہ انہوں نے اسرہ بلجک یعنی حلیمہ سلطان کی فوٹبالر کے ساتھ شادی میں ذاتی طور پر شرکت کی اس کے علاوہ سعودی عرب یوئے اور مصر میں ان کے حلاف فتوہ بھی جاری ہوا تھا کہ تیب اردگان حلافت عثمانیہ کو رینیو کرنا چاہتے ہیں اسی لیے وہ اس طرح کے ڈرامے بنوا رہے ہیں لہٰذا ارتغل ڈرامے پر پبندی لگائی جائے کیونکہ تمام لوگ جالتے ہیں کہ کس طرح حلافت عثمانیہ کو توڑ کر سعودی عرب اور دوسرے ممالک پر قبضہ کیا گیا اس صورتحال میں پاکستانیوں کے ان کے کپڑوں اور لائف سٹائل پر کمنٹس سے وہ شدید اپسٹ ہیں اگر بلفرض انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ آپ کی اپنے ملک میں زینب کی طرح کے کیس سامنے آتے ہیں اور آپ اسلام کیوں نافذ نہیں کر سکے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا وہ کہہ سکتی ہیں کہ میں نے تو صرف ایک کردار کیا ہے مجھے کل کوئی دوسرا کردار مل جائے گا تو میں وہ بھی کر لوں گی چاہے اس میں چھوٹے کپڑے پہننے پڑیں اگر ایسا کوئی کمنٹ انہوں نے جواب میں کر دیا تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی یہاں تک ہماری پاکستانیوں کی بات ہے ہم پاکستان میں تو اسلام نافذ نہ کروا سکے یہاں پر تو مسجدوں کے اندر دین نظر نہیں آتا اکثر لوگ اپنے چھے فٹ کے جسم پر تو اسلام نافذ نہیں کر سکتے اور دوسروں کو مشورہ دینے اور تنقید کرنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے یہی صورتحال انڈیا کی ہے وہاں بھی لوگ اگر کسی فنکار کو چھوٹے کپڑوں میں دیکھ لیں تو اس کا بھی اسی طرح مزاق اڑایا جاتا ہے اور بالآہر ان کو اپنے فالورز کو جواب دے کر اور ان کی انسلٹ کر کے چپ کروانا پڑتا ہے اسی طرح بلفرض اگر اسرا بلجک نے پاکستانیوں کو جواب دے دیا تو ہماری کہاں پر عزت رہ جائے گی لہٰذا اگر غیر ضروری طور پر جا کر ہم دوسرے ممالک کے فنکاروں پر جملے کسیں گے یا الفاظ کسیں گے تو اگر وہ جواب میں پاکستان کے بارے میں کوئی بات کر دیں تو پوری دنیا کی ہیڈ لائنز بنیں گی جیسے آج بن رہی ہیں لہٰذا ہمیں اس صورتحال سے اجتناب کرنا پڑے گا ورنہ پاکستان کا کوئی اچھا امیج باقی نہیں رہے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی آہر میں دوبارہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹس کریں اور اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ